مکاو میں وان لین واحد شخص تھا جو میری پیٹ پیچھے مجھے دل کھول کر گال نہ دیتا تھا وہ اپنے انجام کو پہنچ گیا مگر میں جانتا ہوں کہ وہ اکیلا نہیں تھا اس کے ہم درد ابھی بھی مکاو میں دن دناتے پھر رہے ہیں مجھے اطراف ہے کہ میں وان لین کا دوست تھا مجھے اس کے پوری سار گمشدگی پر تشویش بھی ہے لیکن میں چاند پر تھکنے کی اماکت نہیں کر سکتا وہ اسطرحی طور پر بار بار اپنی پیشانی رکڑت ہوئے مدافعانہ لہجہ میں بولنے لگا میں وان لین کو بھی اکثر سمجھاتا رہتا تھا تم مکاو کے گارڈ فادر ہو تم سے ٹکرانے والا بچے نہیں سکتا مجھے خوشی ہے کہ اس وقت تمہارے خیالات بہت روشن اور صحت مندانہ لیکن ہم پچھلا حساب چکانے کی بات کر رہے ہیں تمہارا پچھلا نامہ اعمال کسی بھی طرح قابل رشق نہیں ہے یہاں نے والے سیاہوں کو ہر ایک ہی دونوں ہاتھوں سے لوٹتا ہے اور جوہ میں تو ہر جگہ یہی ہوتا ہے لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ میری ان حرکتوں سے تمہیں کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچی ہوگی اس کی پیشانی ارکہ الہود ہو چلی تھی سیاہوں کا نزول دو چار رنگ ان راتوں کے لیے ہوتا ہے پھر وہ آوارہ پرندوں کی طرح نئے آشانے کی تلاش میں کہیں اور نکل جاتے ہیں ہم مکاؤں میں رہتے ہیں اور اسی سرزمین پر بسنے والوں کا حساب کر رہے ہیں لڑکیوں کے معاملے میں بھی مجبلہ وجہ بدنام کیا جاتا رہے میں نے کبھی کسی لڑکی کو زبردستی نہیں اٹھوایا اس الزام میں ذرا بھی صداقت ہوتی تو کوئی نہ کوئی لڑکی پولیس سے ضرور رجوع کرتی پیسے سے دنیا کی ہر عورت کو موم بن نہیں کر رہا جا سکتا مگر میرا ماضی بالکل صاف اور بیداغ ہے ڈان کی موجود کی اور پھر اس کے گہرے پرسکون رویے کی وجہ سے گس کاٹ کی حالت لمہ بلمہ پکرتی جارہی تھی اور اس کا شیرہ بھی پسینوں نہانے لگا تھا تم بات علچانے کے لئے غیر ضروری اطرافات کیے جا رہے ہو ڈانے سرد اور صفاکانہ لہا چمکہ تمہارے کرتوتوں کو سمجھنے کے لئے یہی ایک نکتہ کافی ہے کہ تمہارے حد سے بڑے ہوئے حرامی پن کی وجہ سے تمہیں ہانگ کانگ سے نکالا گیا پر نہ وہاں کا گورنر تمہارا سیکنڈ کزن تھا تمہیں شرافت کی ذرا سے بھی رمک ہوتی تو ہانگ کانگ تمہارے لئے جنت بن سکتا تھا تم وہاں کی بیری پولیس کے ذریعے نکالے گئے تھے تمہارے پاس تن کے کپڑوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا لیکن تم نے وان لین کی ساز باز سے سادہ لو چینیوں کو دل کھول کر لو بنایا ہانگ کانگ کے گورنر سے اپنے رشتہ داری کی کہانی سنا کر اور اس کے ساتھ اپنی گریلو تصویریں دکھا کر تم نے لوگوں کو چھوٹی امیدوں کے سب زباق دکھائے انہیں ہانگ کانگ کی شہریت ملنے کی خوشکپریاں سنائی ہو رہے ہیں اپنی جیبیں بھر لیں مجھے اس پر بھی کوئی احتراز نہیں میں تو صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ میری حویلی میں گڑ بڑ پھیلانے میں وان لین کے کن سازیوں کا ہاتھ تھا جواب مل چاہے تو میں تمہارا شکریہ آدھا کر کے لوٹ چاہوں گا ورنہ تمہاری کھوپڑی اڑاتوں کا ڈان کا دائنہ ہاتھ جینز کی جیب سے باہر رنگ آیا اس میں اسمیت اینڈ براؤنی مہکہ اشاریہ تین دو کا ریوالور تباہ ہوا تھا ڈان نے ریوالور کی نال سے گھسکاٹ کی کوپڑی کا نشانہ لے لیا میں خدا کی قسم کھاتا ہوں کہ میری فریستوں کو بھی کسی سازش کائل نہیں گھسکاٹ کے چہرے پر یک بی یک پسینے کی دھارے پہلے لگیں چاہی جو سے موت کے قدموں کی چاہ فازے طور پر سنائی دی گئی تھی اس وقت مجھے اندازہ ہوا کہ اچانک آنے والی موت کے مقابلے میں دبے قدموں دھیمے دیمے بڑھنے والی موت اپنے شکاری کے لیے کس قدر عذیتناک اور روح فرسا ہوتی ہے میں بدہ کا شہدائی ہوں تمہارے صاحبے اولاد خدا کو نہیں مانتا ڈان اسے پوری طرح دہجت زدہ کرنے پر تلا ہوا تھا کوئی نئی بات کرو جو میرے دل پر اثر کرسکے ورنہ میں تمہاری کوپڑی میں روشندان بنا دوں گا نہیں ڈان تم مجھے نہیں ماروکے وہ دونوں ہاتھ اٹھا کر ہزیانی انداز میں شیخا بڑھتا ہوا آسابی دباؤ اس کے لیے یک بی ایک نقابلے برداشت ہو کیا میں حرامی اور کمینہ ضرور ہو لیکن تم سے ڈرتا ہوں میں تمہارے کلاف کچھ نہیں کیا میرا ضمیر صاف ہے خدا کیلئے مجھے بخش دو میں جوانی میں نہیں مرنا چاہتا اس وران میں ڈان اپنا پستول والا ہاتھ سیدھا کر چکا تھا جوانی گسکارٹ کے آخری فکرے پر اس نے ازتزایہ لہجہ میں ترائیا اور پھر اچانک ہی محب پستول کی لب لبی دباتی گسکارٹ نے ہاتھ سامنے لا کر خود کو اس مولک وار سے بچانا چاہا لیکن مولک اور برکرفتار گولی اس کے دائنی ہتیلی کو پھارتی ہوئی اس کی پیشانی میں پوستوں کی ڈان واقعی بے خطا نشانہ باز تھا اس نے اپنے متحرک حریف کے استراری رد عمل کے پیش بینی کرتے ہوئے نہائیت مہارت کے ساتھ اس کی کھوپڑی داگدار کر دی تھی گولی لگتی گسکارٹ کسی پھرکی کی طرح فضاء میں چکرا ہے اس کے ہلک سے آزاد ہونے والی چیخ بہت طویل اور کرب علوت تھی پھر وہ زمین پر گر کر تڑپنے لگا ڈان کو شاید اپنے نشانے پر ناز تھا اس نے فائر کرنے کے بعد مڑ کر گسکارٹ کی طرف دیکھنے کی سہمت بھی نہیں کی اور نہائیت اتمنان کے ساتھ واپت لوڑ کر جیپ میں سوار ہو گیا ڈان کے لوڑتے ہی اس کے ساتھیوں کی طرف سے چند دبی دبی اور سنسنی کے آوازیں بھرامت ہوئی جو مفہوم کے اعتبار سے میرے لیے ناقابل فہم تھی البتہ لہجے سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ ڈان کو اس کی بہتری نشانے بازی پر مبارک بات دے رہے تھے کچھ زمین پر دھول اڑاتے ہوئے جیپ نے واپسی گراہ اختیار کر لی اس وقت تک گسکارٹ اپنے خون میں لتھرا ہوا دھول میں لوٹ رہا تھا لیکن ڈان نے اس کا مردیں کا انتظار کیا نہ دوسری گولی استعمال کرنے کی ضرورت محسوس کی شاید اسے پورا یقین تھا کہ اس کا شکار کسی بھی صورت میں جہاں پر نہ ہو سکے گا جیپ اس بنگلے کے ہاتھے سے نکل کر پہاڑی سے نیچے جاتی اس سیاہ سڑک پر نکل آئی تو ڈان نے مجھ سے سوال کیا ایڈی گسکارٹ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے حرامی درشاہ اول میں نے کہا اس نے کچھ اور نہ بھی کیا ہو تو محض اپنی اقبالی جرائم کی بنا پر وہ سزا موت کا مستحق قرار دیا جا سکتا تھا مجھے تو حیرت ہے کہ چینی لڑکیوں کے اغواہ اور عبرو ریزی کے واقعات پر مشتل ہو کر کسی چینی نوجوان نے اسے پہلے ہی قتل کیوں نہیں کیا چین میں بس یہی یہ خرابی ہے ڈان نے ایک گہرہ سانس لے کر کہا ذاتی افتخار انا اور بے حرومتی کے معاملات میں چینی عموماً بے حصی کا مظاہرہ کرتے ہیں معاملہ علاقائی یا قومی افتخار کہا تو ہر چھوٹا بڑا لنگوٹکیس کر میدان میں اتراتا ہے بہرحال گھزکارٹ مر گیا وہ میرے خلاف سازش میں شریک رہا ہو یا نہ رہو لیکن جب مقام میں اس کے قتل کی قبر پھیلے گی تو لوگ یہی سمجھیں گے کہ میں نے اپنے دشمنوں کو جہنم رسید کرنا شروع کر دیا ہے آج کے لیے میں نے وان لنگ کے چھے قریبی اور رازدار ساتھیوں کا انتخاب کیا تھا ان کے بھی کنی کے بعد اب مقام میں سال دو سال کے لیے ٹھہرا ہوا چاہے گا اور کوئی بھی میرے خلاف سر اٹھانے کی حمد نہیں کر سکے گا کیا اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم نے اپنی آنا کے تسکین اور سربلندی کے لیے مقاؤ کے چھے گھرانوں کو نستوں نابود کر کے ان کے لاشوں پر اپنی برتری کے چھنڈے گاڑ دی تم کو بگڑے ہوئے عدیب یا شاعر معلوم ہوتی ہو جو اتنی گاڑی باتیں کر رہے ہو ڈان نے کہا کمارکہ کہا عدیبوں کی تحریروں میں ملتے ہیں یا پھر ان یتیم شاعروں کے بمقصد مصروں میں جو اپنے فرسوتا کلام کی داد نہ ملنے پر سامین کے بچوں کو گوشنے لگتے ہیں شاعروں کی بھی خوب کہی تم نے میں بھی ہنس پڑا ان میں بہت سے نمکین شہرے اپنے جمال کے لیے بہت سے استادوں کی فیاضیوں کے احسان مند ہوتے استاد کمر جانے پر ان کی شاعری بگڑ جائے تو یہ بیچارے نصری عدب میں اپنا موں گزیڑ دیتے ہیں لیکن میں بگڑا ہوا شاعر ہوں نامائیوز صدیب میں نے جو کچھ کہا ہے وہ میرے اپنے مشاہدے کی بات ہے اب زیادہ بکواس مت کرو ڈان گو رہا میں وان لین اور اس کے مددگاروں کو بلکل بھولا ہوا تھا یہ تم ہی تھے جس نے مجھے ان لوگوں کی طرف متوجہ کیا اب میں اپنی باری کل رہا ہوں تو تمہیں یک بجک میری اناک کے مینار پر لاشوں کے ساتھ چھنڈے نظر آنے لگئے ہیں موضوع خطرناک روح اختیار کرنے لگا تھا اس لیے میں نے فوراں ہی کاموشی اختیار کرنے کا فیصلہ کر لیا فان لین کے قریبی ساتھیوں کی پوزیشن صاف ہونے کی صورت میں ڈان اثر نو دماغ سوزی شروع کر دیتا جس کے نتائج ہمارے لین نہ خوشکوار بھی ہو سکتے تھے ہم لوگ خوابناک روشنیوں میں نہائے ہوئے مکاؤ کے خونی گئی سفاری کو کر حویلی میں واپس پہنچے تو صبح کے چھیں بچنے والے تھے ڈان سرکست ہونے سے پہلے میں نے دبے لفظوں میں اپنی واپسی کی خواہش کا اظہار کیا تو ہنسن لکا تو میں مجھ سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں میں تم تینوں کی گفتگو کا ترجمہ سنتا رہا ہوں آج کا دن تو تم شاہد سو کر گزارو گے میں کل تمہاری واپسی کا بندو بس کراتوں گا غزالہ میری واپسی کے انتظار میں نہ صرف پیدار تھی بلکہ شیش محل کے نشستگاہ میں سلطانشاہ کے ساتھ رمی کھیلتے ہوئے خود کو مصروف رکھنے کی کوشش کر رہی تھی وہ دونوں میرے اس دورے کے تاثرات جاننے کے لئے بے چین تھے یہ بات کھل کر سامنے آگئی تھی کہ ڈان اپنے خفیہ نظام کے ذریعے ہماری گفتگو کا ایک ایک لفظ سنتا رہا تھا اس لئے میں نے انتہائی چاندار اور پرشکو انداز میں ڈان کے دشمنوں کی تباہی اور ڈان کی بے خطاہ نچانوازی کی کہانی بیان کی پھر انہیں اگلے دن مقاوس روانگی کا مزدہ پہ سنا دیا تاکہ بات بلکل ہی پکی ہو جائے ایک دوسرے کے نکاح میں آ جانے کے بعد ہم دونوں اپنی خوابگاہ میں سلطان شاہ کے موجودگی کا کوئی جواز نہیں پاتے تھے اس لئے جب اس نے ہم سے رخصت چاہی تو ہمیں نہائیت خلوص کے ساتھ الودا کہنا پڑا سلطان شاہ کے لئے وہ نئی بات تھی میں نے محسوس کیا کہ اس تبدیلی کو ہماری سرد مہری پر محمول کر کے کچھ ازردہ سا ہو گیا تھا وہ وقت کی بدل تھی اس ورطحال کا سرگرم تقاضہ تھا اس لئے میں خاموشی کے ساتھ اسے واپس جاتے دیکھتا رہا پھر غزالہ کا ہاتھ تھام کر اپنے اس خوابگاہ کی طرف چل دیا جہاں کا مہاول دن اور رات کے تبدیلیوں سے یک سر بینیاز تھا روشنیہ گل کر کے دن دھڑے رات کا سما پیدا کیا جا سکتا تھا اور رات میں روشنیہ جلا کر دن تلو کیا جا سکتا تھا وہ ہماری ازدواجی زنگی کے یادگار اور ابتدائی لمحہ تھے جس میں کومل جسموں کی دودیا روشنی ہی ہماری آنکھ لگی ہم اس طرح گدے گھوڑے بیچ کر سوئے کہ پھر شام ہی کی کبر لائے اس دوران میں کسی نے بھی ہماری نین میں خلل انداز ہونے کی کوشش نہیں کی تھی نہانے دھونے کے بعد ہم دونوں کو ہی شدید استحاہ محسوس ہونے لگی ناشتہ اور دوپیر کے کھانے کا وقت ہم نے سو کر گزار دیا تھا جبکہ رات کے کھانے میں خاصی دیر باقی تھی اس لئے میں نے خوابگاہ میں موجود ریفریجیٹر کا رکھی آر مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ وہ بھانت بھانت کی اشیاء خورتنوش سے بھرا ہوا تھا اس میں پھلے ہوئے اور فرائی کی ہوئے گوشت کے پارچے بھی شامل تھے لیکن یہ اندازہ لگانا دشوار تھا کہ گوشت کس چانور کا تھا اس لئے ہم نے گوشت کو ہاتھ لگائے بغیر پنیر تازہ پلوں اور جوز کی مدد سے شکم پوری کی اور لباس تبدیل کر کے نکل کھڑے ہوئے سلطان شاہ اپنے کمرے میں موجود نہیں تھا ہم حریری پردے عبور کر کے دالان نماحصے سے حال میں داکل ہوئے تو ڈان وہاں موجود نہیں تھا لیکن متعدد لڑگیاں وہاں چکراتی پھر رہی تھی اس روز ڈان کے عملے کے رویہ میں یہ خوشگوار تبدیلی سامنے آئی کہ ہر ایک نے مسکراتے ہوئے اپنے سر کو جھکا کر ہمیں تازیم دی تھی کہر سگالی کے جوابی اظہار میں ہمیں بھی اسی انداز میں سر جھکانے پڑے وہ بچے کے بظاہر بہت سہل نظر آتی تھی لیکن تھوڑی دیر میں غزالہ منمن آنے لگی مجھے تو اپنی گردن میں بل پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے کچھ دیر اور یہی صورتحال برقرار رہی تو میرے لیے اپنی گردن کو ایک جگہ روکے رکھنا دشوار ہو جائے گا بہتر یہی ہے اب باہر نکل چلو اس کے تجویز معقول تھی ڈان کے حویلی میں شاید ائر کنڈیشن کا کوئی مرکزی نظام نصب تھا جس کی وجہ سے ہر عصے میں خوشگوار خن کی رچے بسی ہوئی تھی اس بن ماحول کے مقاولے میں کھولی فضاء یقین انبیتر رہتی جا تازہ ہوا کے ساتھ ہی ہمیں ازادانہ گفتگو کا موقع مجسر بھی ہوتا ڈان کے حویلی سے باہر بھی چہل پہل تھی میں نے انتاظہ لگایا کہ ڈان کے ذاتی ضروریات بلا شبہ بہت زیادہ بڑی ہوئی تھی لیکن حویلی کی جملہ اقراجات میں اس کا تناسب بہت خلیل سا تھا بہت بڑی رقم ان سینکڑوں ملازمین کے روز مرہ ضروریات کی نظر ہو جاتی ہو گی جو حویلی میں پل رہے تھے باہر نکلنے کے بعد ہم نے خوبصورت ملحقہ باہ کر رک کیا تو ہمیں ایک بنچ پر سلطان شاہ پر نظر آ گیا فتنہا اور خاصا اداس بیٹا ہوتا تم اکیلے یہاں کیا کر رہے ہو ہم تمہیں اندر ڈھونٹ رہے تھے کریم پہنچ کر میں نے اس کے شانے پر ہاتھ مارتے ہو کہا میں نے تین چار مرتبہ تمہارے در دولت پر حاضری دی تھی لیکن کوئی جواب نہ ملنے پر واپس لوٹنا پڑا اس نے باری باری ہماری طرف دیکھتے ہوئی شوخ لہتے میں کہا کمال ہے میں نے غزالے کی طرف دیکھتے ہو قفت امیز انداز میں کہا کم از کم مجھے تو ایک مرتبہ بھی گھنٹی کی آواز نہیں سنائی تھی شاید میں بہت کیلئی نیند سویا ہوتا چوانی کی نیند ایسے ہی ہوتی وہ مذکرانے لگا اور پھر آج کی بات ہی کچھ اور تھی دیکھو اب اپنی زبان پر قابو رکھو غزالہ نسکورہ مجھ معلوم ہے کہ اب تم نے آنکھیں بدل لیں گے اور مجھے اپنی بہن تسلیم کرنے پر تیار نہیں ہو مو بولی بہن کا رشتہ بہت کمزور اور ناپائدار ہوتا ہے پاوج کا رشتہ مضبوط اور قریبی ہوتا ہے پہلے میں بہن کہنے پر مجبور تھا کیونکہ تمہارے اور ڈینی کے درمیان کوئی رشتہ قائم نہیں ہوا تھا یا مجبوری ختم ہوگی ہے تو تمہیں بھی مجھ کو اپنا دیوری سمجھنا چاہیے کچھ دیر تک یوں ہی نوک چونک ہوتی رہی پھر سلطان شاہ نے چونکر بتایا کہ سارا بھی ہم دونوں سے ملاقات کی فکر میں تھی کیونکہ اسے غزالہ کی تصاویر کی شدت سے صورت تھی میری تصاویر کا وہ کیا کرے گی غزالہ نے مو بنا کر سوال کیا ہم دونوں اپنے اپنے پاسپورٹس پر سفر کرتے ہو مکاؤ آئے تھے لیکن تمہاری جالی سفری دستاویزات وہی بھارتی ایجنٹ لے اڑا تھا جو تمہیں نئی دہلی سے ہنگ کانگ لائے تھا تمہاری پاکستان واپسی کے لئے کوئی نہ کوئی بندوبستو کرنا ہی ہوگا سلطان شاہ نے اسے آگاہ کیا وہ واقعی بہت اہم معاملہ تھا جیسے ہم بالکل ہی بھولے ہوئے تھے جان نے ہمیں اگلے روز زوانگی کی نویز سنائی تھی لیکن غزالہ کے سفری دستاویزات کی تکمیل کا بغیر ہم مکاؤ سے نہیں نکل سکتے تھے میں ان دونوں کو لے کر فوراں ہی وہاں سے اٹھ گیا تھا کہ سارا کو تلاش کیا جا سکے لیکن چند قدم تیہ کرنے کے بعد ہی وہاں میں سامنے سے اپنی طرف آتی ہوئے نظر آئی اس کے ایک ہاتھ میں کیمرہ دبا ہوا تھا سارا کے ساتھ ہم دونوں بینچوں کی طرف لوٹائے اس کے کیمرے میں فلم کا نیا رول پڑا ہوا تھا پہلے اس نے اپنے مقصد کیلئے غزالہ کی چند تصویریں لیں پھر ہم نے باری باری ایک دوسرے کے ساتھ گروب بنا کر وہ پورا رول ختم کر دیا کیونکہ سارا فوراں ہی وہ رول فلمیں بناوانے کے لیے بھیج رہی تھی فلم کسی کے حوالے کر کے سارا جلد ہی واپس لوٹائے وہ خاصے خوشکوار مورد میں تھی اور سلطان شاہ کے ساتھ مل کر غزالہ کو زج کرنے کی کوشش کر رہی تھی پھر باتوں کا رکھ شادی کی تقریب کی طرف ہو گیا ہم باتوں میں ایسے مصروف ہوئے کہ تائم کا خیال ہی نہ رہا تھوڑے دیر بعد جھاڑیوں کی ایک گنج کے اکب سے حسین نمودار ہوا وہ ہمارے قریب پہنچا تک سے گلابی ہونٹوں پر ملائم سے مسکرات نمودار ہو چکی تھی ڈانو کا خیال تھا کہ نئے جوڑے ابتدائی دنوں میں کونوں خدروں کی تلاش میں رہتے لیکن تم دونوں تو یہاں کھلے آزمان تلے بیٹھے ہو ڈانو میں یاد کر رہا ہے ہم فوراں ہی وہاں سے اٹھ پڑے اس وقت ان لوگوں کو ہم پر فکرے چست کرنے کا موقع ملاوا تھا اس لئے میں نے اس کے تفسرے کے جواب میں خفیف سے مسکرات پر اکتفا کیا اور ایک بالکل ہی نئی بات شیرتی یہاں تمہارا نام کی جو درگت بن رہی ہے وہ زندگی پر نہیں بھول سکوں گا پہلے مجھے بھی برا لگتا تھا لیکن یہاں ملنے والی آسائشوں نے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بھولا دی ہیں راستے میں سلطان شاہ بھی ایک اوٹ میں بیٹھا ہوا مل گیا حویلی میں ڈان ایک نے کمرے میں ہم دونوں کا منتظر تھا اس کمرے میں ڈان ایک کونچی کرسی پر بیٹھا شراب پی رہا تھا اس کے ردگرد تحائف میں آنے والے پیکٹوں کے امبار جمع تھے اور کمرے میں مختصر لباسوں میں ملبوس لڑکیوں کی بھاری تعداد کے علاوہ بہت سے مرد بھی گھوسے ہوئے تھے تم لوگ کل چاہ رہے ہیں یہ تحائف میرے سامنے ہی کھول لوتا کہ مجھے بھی معلوم رہے کہ کس نے کیا دیا ہے ہمیں دیکھا ڈان نے کہا یہ ریکارڈ میرے آئندہ میل جھول میں کام آتا رہے گا تمہیں یہ تو معلوم ہو چکا ہوگا کہ تحائف میں چار بیش کھمتگاریاں بھی آئی ہیں چکل صبح یہاں پہنچ رہی ہیں یہ سب تمہاری کرم فرمائیوں کا نتیجہ ہے ورنہ مقاو میں ہمیں کون جانتا ہے مننپتلے الفاظ میں کہا ہمارے نام آنے والی ان تمام تحائف کے تم مالک ہو چاہو تو ہماری طرف سے اپنی لڑکیوں اور عملے کے دوسرے افراد کو دی دینا ہمارے لئے یہ سب لات کر لے جانا ممکن نہیں ہوگا ڈان کی آن کے حیرت سے پھیل گئی چاہی تم کو اندازہ نہیں یقین میں کیا ہوگا بات کے لالج سے بچنے کے لئے ہی میں نے یہ بات چھیڑی ہے میں نے کہا شوائے زندہ ہوتی تو آج ہم یہ سب اسی کو سومتے تھے اس نے مقتصر سے وقت میں ہماری بہت خدمت کی تھی اگر تم برا نہ مانو تو ہم کچھ چیزیں سارا کے حوالے کرنا چاہتے ہیں ڈان کی آنکوں میں رکسان حیرت گہری دلچسمی میں بدل کی تم مالکوں جو جاؤ کر سکتے ہو بی ایم ڈیولیو اور سارے زیورات سارا کی ملکیتوں کے میں نے سنجدگی کے ساتھ کہا خوشی سے اس کا ہارڈ فیل ہو جائے گا ڈان نے مسکراتے ہو کہا پھر چینی زبان میں دوسروں کو ہمارے فیصلے سے آگاہ کرنے لگا اس کا اعلان سنتے متجسس چیروں پر احجانی علامات اوپر آئیں اور تحیر زدہ سرگوشیوں کے ساتھ وہ سب لوگ آگے کی طرف سے مٹنے لگے ان میں سارا موچود نہیں تھی تم تمام طائف یہیں چھوڑ جاؤ گے اب نگلا سے ایک گھونڈ لے کر ڈان نے سوال کیا تمام نہیں میں نے جلدی سے تصیح کی تمہارے دیئے ہوئے طائف میرے لئے انمول ہیں وہ تم نے محبت کے ساتھ ہمیں دیئے ہیں اس لئے وہ ہمارے ساتھ رہیں گے دوسرے طائف ہمیں نہیں بلکہ تمہارے نام پر ملے ہیں اس لئے وہ مقاؤ میں رہیں گے ان پر تمہارے بعد تمہارے عملے کہا کوکار ٹھیک ہے ڈان نے اپنا وزنی سر ہلا کر کہا اب باقی ماندہ تین گاڑیاں میری سوافدید پر چھوڑ دو یہ لڑکیاں اور دوسرے لوگ طائف کے بارے میں شدید حیجان و تجسس میں مطلع ہیں میں انہیں بی ایم ڈبلیو کے بارے میں بتایا ہے گزالہ کی طرف دیکھا کیونکہ سارا سے زیورات والا وعدہ اس ہی نے کیا تھا گزالہ نے ڈان کی تاہید میں سری لاتیا ایک چینی کاغذ پر کچھ نوٹ کر کے بیکٹ گزالہ کی طرف بڑھانے لگا پہلے ہی بیکٹ میں سے ایک وزنی تلائی گلو بند برامد ہوا کمرہ تالیوں سے گونج اٹھا گزالہ نے بڑھ کر وہ ڈبا ایک خوبصورت چینی لڑکی کو تھمایا تو حیرت سے اس کی آنکھیں پیشانی پر جا چڑی ہائف کی فل فور تقسیم کا خیال پیش کر کے اس اجتماع میں جان ڈال دی تھی آنن فانن میں وہ خبر پوری حویلی میں پھیل کی اور مقدر آزمائی کے شوک میں اس شت کے نیچے موجود ہر شخص اس کمرے میں گھسا ہے چوتھا پیکٹ کھولنے تک اس کمرے میں تل دھرنے کی چھکا نہیں رہی تھی مرد اور عورت کی تفریق کے بغیر ہر شخص دوسروں کو دکیل کر آگے بڑھ آنے کے لیے کوشان تھا لیکن اس افرہ تفریق پر ڈان بلکل کام ہوشتا ہے ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ خود بھی اس حیجان امیز صورتحال سے محسوس ہو رہا ہے میں نگاہیں بے چینی کے ساتھ بار بار اس حجم کا جائزہ لے رہی تھے لیکن سارا کا کہیں پتہ نہیں تھا پیکٹوں میں اسے ایک سے بڑھ کر ایک قیمت تحایق پر آمد ہو رہا تھے لفافوں میں تہنیتی پیغامات کے ساتھ بھاری رکوم دے گئی تھی بعض لفافوں میں صرف خوبصورت کارڈ بھی تھے کارڈ اور پیغامات ایک طرف جمع کر کے غزالہ لڑکیوں کو اور میں مردوں کو تحایق بانتا رہا ہر نگاہ میں حرص امید التجاہ اور عارضو کا دلچسپ امتزاج نظر آ رہا تھا ڈان نے ہماری سہولت کے لیے فرمان نافذ کر دیا تھا کہ ہر ایک کو صرف ایک ہی توفہ ملے کا اس لئے تحایق لینے والے پیچھے ہٹ کر دوسروں کو جگہ دیتے رہیں تاکہ ہمیں اپنا کام نپٹانے کے لیے بھیڑ میں نہ کھسنا پڑے جب بھی کوئی قیمتی چیز یا بڑی رقم نکلتی تو ہمارے آگے بڑھتے ہی ہر طرف سے خوش آمدانہ سسکاریاں سرگوشیاں اور فرمائش بلند ہونے لگتی ہر شخص ایسے تحایف کا دعوے دار تھا ہم ان کا محفوم بخوبی سمجھ رہتے لیکن ان کی التجاہوں کا لفظ بلفظ محفوم سمجھیں نہ ہمارے بات سے باہر تھا چالیس تحایف کھلنے تک غزالہ نے صرف ایک تلائی سیٹ سارا کے لیے روکا تھا میں دیکھ رہا تھا کہ وہ اس سے کہیں زیادہ خوبصورت اور قیمتی سیٹ بانٹ چکی تھی لیکن میں خاموش رہا جب ایک بڑے پیکٹ میں سے برامد ہونے والا مخمل کا ڈبا کھولا گیا تو ڈان سمیت سب ہی کی نگاہیں خیرہ ہو گئی لڑکیوں اور عورتوں میں کلبلی مچ گئی کیونکہ وہے داگ ہیروں سے سجا ہوا ایک نایاب تلائی سیٹ تھا جو شاید غزالہ کو ڈان کی طرف سے ملنے والے سیٹ سے بھی سیادہ کیمتی تھا ڈان نے اس طرحی طور پر اپنے آدمی سے وہ کارڈ لے لیا جو اس طوفے پر چسپا تھا یہ ہزار یہ گورنر آف مکاہو کی طرف سے ہے ڈان نے ہمیں متعلق کیا انہوں نے اپنی آدم شرکت پر معاذرت بھی کی ہے کیونکہ انہیں ایک امرجنسی کے وجہ سے اچانک کہیں جانا پڑ گیا غزالہ کی نگاہیں مجمع پر ناچ رہی تھی وہ اس طوفے کی حق دار کی تلاش میں تھی اسے سارا کے لیے روک لو میں نے اس طرحی طور پر اس کے کانوں میں سرگوشی کی نہیں غزالہ نے مجھ سے نظریں چار کیے بغیر سکتی کے ساتھ کا اور وہ ڈبا لے کر آگے پڑ گی اچانک جوم میں دکم پیل شروع ہو گئے غزالہ حرکت میں آئی تھی اس لیے ہر ایک کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ قیمتی توفہ کسی عورت ہی کو ملے کا ہر لڑکی راستہ بنا کر غزالہ کے سامنے آنے کی کوشش کر رہی تھی ان کی بلبلاتی ہوئی آوازیں اور ہزیانی سرگوشیاں رحم انگیز تھی اس لیے میں بگلی دروازے سے سارا اندر داکل ہوئی وہ دروازہ حجوم سے آگے ڈان کے داہینے ہاتھ پر واقع تھا ساراں رکھ کر چند لمحوں کے لیے صورتحال کا جائزہ لیا پھر وہ غزبناک تیوروں کے ساتھ غزالہ کی طرف چھپٹی اور میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا وہ دو عورتوں کی رکابت کا معاملہ تھا جو پچھلے ایک گھنٹے میں یک با یک سنگین رکھ اختیار کر گیا تھا اور میں یہ انتازہ لگانے سے یک سر کاثر بلکہ معذور تھا کہ ان دونوں کی دشمنی کیا رنگ دکھاتی ہے ڈان کسی دلچسپ ترین نظارے کی امید میں اپنے گلاس کی شراب چوس رہا تھا میرے دل میں چور تھا اس لیے وہ واقعہ رنما ہوتے ہی میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا ہم تینوں جب تک ڈان کی حویلی میں مقیم تھے ڈان کی مرضی اور فیصلوں کے پابن تھے ہمارا مستقبل غیر واضح تھا کیونکہ ڈان بہت مغلوب الغزب اور بہت گرم مزاج واقع ہوا تھا وہ خوش ہو تو لوگوں کی بڑی سے بڑی خطاؤں کو ہنس کر ٹال سکتا تھا اور برہم اوہ تو ذرا سے لگزش پر کھال کھنچوا سکتا تھا دیکھا جائے تو ہم لوگ موت کے جبڑوں میں تھونی رما کر زندگی کی امید کر رہے تھے مجھے اطراف ہے کہ میں ہمیشہ سے حسن پسند تھا اور اسین چہرے والیوں سے چہر چار میں مجھے ایک خاص لطف آتا تھا لیکن ڈان کی حویلی میں آنے کے بعد میرے فطرت کا وہ پہلو سہن کے خوابیدہ کوشوں میں کہیں جاس ہویا تھا میں مس چوائے یا سارا کے ساتھ جو کھیل کھیلتا چلایا تھا وہ میرے لئے تفریر سے زیادہ ناگذیر ضرورت بن کر رہا گیا تھا ڈان کی چھت کے نیچے لیے جانے والے سانسو کی آواز بھی اس سے پھوشیدہ نہیں رہتی تھی اس لیے اندر کی سنگن رکھنے کے لیے ضروری تھا کہ اس بھیڑ میں ہمارا بھی کوئی ہمدرد اور ہم نواہو یہ ہماری بدقسمتی تھی کہ ڈان اپنے گردوں پیش میں غیر ضروری طور پر کسی مرد کا وجود پسند نہیں کرتا تھا عویل سے باہر ہونے والے منظم ترین جرائم کا شعبہ اس نے شاطر اور کھاگ مجرموں کو سونپا ہوا تھا سارا کے غزالہ تک پہنچنے سے پہلے ہی مرزین میں حالات و واقعات کی وہ فلم ایک سیکنڈ گہ آزارویں حصے میں چل گئی میں دم پر خود اپنے جگہ کھڑا سارا کو دیکھتا رہا رہا ڈان تو وہ اس وقت بلکل ہی بدلا ہوا شخص نظر آ رہا تھا اپنے دب دبے اور چلال کو بھول کروکے سے تہائی اور زدہ اور عام سے تماشائی کی طرح ان دونوں کی طرف دیکھ رہا تھا غزالہ اپنے پیچھے آنے والی اس ناگہانی مسئیبت سے بے خبر مکاؤ کے گورنر کی طرف سے آنے والا ہیروں کا ہار بلند کیے اس کے حق دار کی تلاش میں تھی سارا ناچانہ کی دونوں ہاتھوں سے دبوچ کر غزالہ کو پیچھے کی طرق سیٹا غزالہ کی حلق سے اس طرح جور پر ایک سریلی چیخ بلند ہوگی اس وقت تک وہاں موجود ہر لڑکی اور ہر عورت کی نگاہیں آر کی ہیروں سے بھوٹنے والی تصماتی کرنوں کے سہر میں گرفتار تھی غزالہ کی چیخ کے ساتھ یون میں بھی حل چل مچ گئے تم چھوٹی اور مکار ہو سارا نفرت اور غصے کے ساتھ چیکتے ہوئے وہار غزالہ کے ہاتھ سے چن لیا غزالہ نے سرد اور تحکیر امید نظروں سے اسے گھورا پھر اس کے دائنی ٹانگ تیزی سے حرکت میں آئی اور سارا چیکتی کالین پر ڈھیر ہو گی ٹانگ کا چیرہ خوشی سے کھل اٹھا تھا مجھ سے ہوش میں رہ کر بات کرو سفید کھتی آ غزالہ نے اس سے دو قدم دور اٹھتے ہوئے کہا اس کے آواز میں بھی اس کے نگاہوں کی طرح سرد اور زلت امیزی تھی سارا آدھی اور طوفان بن کر آئی تھی لیکن غزالہ کی ایک ہی جوابی وار کے نتیجے میں اس کا غصہ جھاک کی طرح بیٹھ کیا اور وہ کالین سے اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے رندی آواز میں بولی تم نے توفے میں آئے ہوئے تمام زیورات میری ملکیت میں دیئے تھے اب تم ان کو کس اختیار کے تحرٹ مانٹ رہی ہو یا مجھ سے نہیں ڈان سے پوچھو غزالہ نے ہاتھ اٹھا کر ڈان کی طرف اشارہ کیا وہ مقالمات انگریزی میں ہو رہے تھے اور ڈان کا بیشتر ملازمین کے لیے نقابلیں فہمتے لیکن صورتحال ان کے لیے بہت زیادہ دلچسپ ہے بلکہ بہت سنسنی خیشتی اس لیے وہ بھیڑ دونوں کے قریب سے مٹھائی تھی ڈان زور زور سے انسنے لکھا سارا مجرور نظروں زور کی طرف دیکھ رہی تھی جب ڈان کی انسی کا زور زور کم ہوا تو وہ بولا ہاں ان دونوں نے مجھے اپنے وعدے کا مطابق بتایا تھا بی ایم ڈیو اب بھی تمہاری ہے لیکن زورات بہت زیادہ آئے ہیں ان پر دوسروں کا بھی حق ہے غزالہ خاص خاص زورات تمہارے لیے جمع کرتی رہی ہے وہ سب تم کو ملیں گے سارا دوبارہ اپنے قدموں پر اٹھ کھڑی ہوئی تھی